درست ہوگا، درست ہوگا، کلیر ہو جائے اب نیکس چلے اچھا اس میں ریلوڈ نہیں ہوگا اچھا مجھے سوری میں انٹرپ کر رہا ہوں ہماری ساتھ اس میں پی ٹی ایف جو ڈاکومنٹ فائل ہے اس میں ڈاوم کے سٹکچر بھی بتایا ہے تھوڑا تھا اگر وہ بھی ایکسپین کر دیں گا تو اپلیکیشن اچھا آگے جاتے ہم 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 سٹارٹ سی بلکل ریکٹ آپ کر رہے ہیں یہ سٹارٹ یہ پہلا سلائیڈ ہے ہاں پہلا سلائیڈ تھا ہاں پہلا سلائیڈ ہم نے سنگل پیج اپلیکیشن پہ بات کی کہ سنگل پیج میں جو اینا جس جگہ پہ چینج ہو رہا ہے اس صرف وہ ہی جو اینا ادھر ہی ہمیں چینج آئیے صحیح جو اینا سیملئر کمپوننٹ سے اسو چینج کرنے کی جب ہی جو اینا فٹر ہو گئے تو وہ اس کے ساتھ ہم چھڑ نہیں کرتے جو اپر چینج ہو رہا ہے صرف وہاں پہ ہم رہا ہوتے ہیں یہ ہمارے پر بات ہ رہی تھی آہا بلکل وہی چیز ہے اچھا بی ایک اپلیکیشن فریمورک بڑھ اینا یا لائیگری منصور بھائی سوری ایک کوئیسٹین تھا بس یہ ایک چیز بس یہ کلیئر کر دیں کہ اگر ایک جاوا سکرپٹ ہے ایڈوانس جاوا ہے اگر ایک بندے کی جاوا سکرپٹ اور ریاکٹ کا آپس میں کوئی ریلیشنشیپ ہے یا یہ انڈیپینڈنٹ ہے اس طرح سے تھوڑا سا اس کے سوالے سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں دوبارہ پوچھیں میں سمجھا نہیں چاکہ نہ چاہ رہے ہیں بیسکلی نا ریاکٹ ہے ایک لائیوریری ہے جو جاوا سکرپٹ کے ہم نے کونسپٹس پڑے اوپر ایمپلیمنٹ کی گئے اچھا یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے یہ آگے جا کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے میں بتا رہوں کہ سنگل پیج اپلیکیشن اور ملٹیپل پیج اپلیکیشن اس میں کیا ڈیفرینٹ ہے جی کہ آگے سب کچھ ہم کریں گے انشاءاللہ اس سلائل میں سب کچھ مینچنیں آپ کے جتنے بھی ڈاوٹ ہیں وہ آگے جا کے کلیئر ہوں گی صحیح ہے تو لائینار اکسپلیلیشن مزید یہ جو آپ کے ریاکٹ جو ہے نا وہ بیسکلی ایک لائیبریری ہے جس کے اندر پوری کی پوری آپ کی جاواسکرپ امپلیمنٹ کی گئے تو آپ دیکھ لیں نا آپ کو اپنی بھی لوجکس ہوتی ہیں جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں کسی چیز میں اور آپ اس کی لائیبریری بنا سکتے ہیں جیکوئری کسی نے پڑھی ہے جیکوئری جیکوئری اگر کسی نے پڑھی ہے وہ بھی لائیبریری ہے جاواسکرپ پر بنی ہوئی ہاں میں نے پڑھی ہے لیکن یہ تھوڑی بہت میں نے بھی تھوڑی بہت اب سٹرک میں اس کو بھی لائیبریری کریں باتا رہا ہوں اگر ہم بیسک طور پر دیکھیں بیسک ہم اسے جواسکرپ کہتے ہیں تو وہ ایڈوانس لیابل پر آجائیں تو وہ ہم اس کی لائیبریری کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ریک پی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے لئے چیزیں شوٹ کر دیتا ہے ٹھیکے تب ہم ونیلہ جاواسکرپ میں لکھتے ہیں ونیلہ جاواسکرپ نے اب تو بہت آسان کر دیا اس میں قویری سیلکٹر آگیا وہ چیزیں آگئیں تو جاکویری کا جو ہے نا وہ وہ ختم ہی کر دیا جاکویری آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے اگر ونیلہ جاواسکرپ کو آپ دیکھ لیے صحیح سے ٹھیک ہے تو جاکویری کو انہوں نے بلکل وہ کر دیا تو وہ جاکویری بنی اس لیے تھی جو ہے نا اس میں اس نے پیدا کیا ٹھیک ہے ونیلہ جاواسکرپ اگر ہم 15-20 جتنا کوڈ کر رہے تھا نا تو جاکویری میں جو ہے نا وہ 3-4 لائنز میں ہی ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو اب ونیلہ جاواسکرپ جو ہےنا اتنا امپروف کر گیا کہ وہ جیکویری کا جو ہے وہ جگہ لکھ لیے گی اور اچھا دوسرے پوئنٹ پر آتی ہے ریکٹ سانسا چلے گی جیک ویری کو مصر آپ نے کہہ رہے ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹ آگیا اور اس کو مدید اڈواز کر دیا گیا تو ریکٹ جو ہے اب ہمارے سوچر میں چلے گی سانسا بلکل یہ ریکٹ تو بلکل فیوچر ہی ہے ٹھیک ہے ریکٹ جو ہے وہ تو الگ چیز ہے وہ تو سنگل اپلیکیشن پر جو ہے نا وہ پانی نہیں ہوئے لائبریری ٹھیک ہے اور جیک ویری جو تھی وہ تو ملٹیپل پیجز کے لیے تھی وہ سنگل پیج پر وہ وہ نہیں کتا رہی تھے اس کا کنٹر صحیح تو آگے اس میں اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جواسکر کو ساتھ انٹیگریٹ ہونے والی ہر لائبری ہر جیکیوری کی بات کر رہے ہیں آپ یہ انگلر یا ریکٹ ان سب میں سے جو اس وقت پیٹ آف ہیں اور ایک ویب سائٹ تھی انتے وہ سٹیٹکس دیکھ رہے تھے اور آنے والے ہم بیس سال یا داس سال کی بات کر رہے تھے شاید چار پانچ کی مجھے مجھا دیا کہ رییکٹ کر دیا بھی میں اپنی اگر پریڈکشن بتاؤنا اگر اے آئی اگر جپٹی تری کے بارے میں اگر کسی نے پڑا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا اگر اے آئی میں کچھ ایسی چیزیں اے آئی اتنا ایمروف مطلب اس میں چیزیں آ رہی ہے جپٹی تری جو ہے نا وہ کوڈ آٹومیٹ کر کے ہمیں دے رہے ٹھیک ہے اس پہ کام مطلب وہ سٹارٹ ہے ٹھیک ہے کہ اب یہ جو ہے نا زیادہ وہ نہیں ہے ریلائی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اس کی وہ چیز میں سائٹ پہ کر لوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا اس کی یہ بہت لمبا چھنے والے ٹھیک ہے اگر بیچ میں سب وہ آگئے یہ اے آئی جیسی چیزیں آگئیں اگر ہمیں جو ہے نا آٹومیٹک پورٹ کر کے جو ہے نا وہ چیزیں دیتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ الٹ بات ہے اس کی میں کیرنٹی نہیں دے سکتا لیکن اگر وہ چیزیں ہٹ کے جو میں اس پہ بات کروں تو یہ بہت ہی جو ہے نا ریلائیبل لائبریریو ٹھیک ہے کپی جو ہے نا آر سے تک حابث پہ فلٹر کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ فلٹر بھی جو ہے نا وہ نہیں یہ فلٹر تو غالی چیز ہے نا فلٹر تو وہ اپلیکیشن کے لیے ٹھیک ہے وہ بھی اس میں جو ہے نا میرا خیال سے منہوں اس میں زیادہ وہ نہیں پڑھا اس میں بھی میرا خیال سے ویب کے لیے وہ انہوں نے لائبریری جو ہے نا وہ کیے ہوئے پہلے وہ صرف موبائل کے لیے تھا انڈرویڈ کے لیے تھا اور ایپل کے لیے جو ہے نا آئیو اس کے لیے تھا ٹھیک ہے ابھی میرا خیال سے انہوں نے ویب کے لیے بھی جو ہے نا وہ صحیح ہے اہاں اہاں اچھا اب اچھا اگر آپ نے فلٹر کی بات ہی تو اگر فلٹر اور رییکٹ کو جو ہے نا کمپیر کر لیں تو ریاکٹ اس لئے بینر ہیں تاکہ وہ سارا کا سارا جاوہ سٹپ پہ بیز ہے جاوہ سٹپ کے جوہنا وہ آپ کا بیک اینڈ بھی ہے بیک اینڈ بھی اس سے آپ کر سکتے ہیں لٹر سے آپ بیک اینڈ جوہنا وہ مطلب ویب اپلیکیشن ہے بڑا ویب اپلیکیشن اگر آپ کو چاہیے اس کے لئے نوٹ جیس سے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جوہنا جاوہ سٹپ کی ضرور پڑے گی ٹھیک ہے تو ریاکٹ اس لئے یہاں پر بازی لے جاتا ہے کہ یہ اس میں آپ جوہنا وہ بھی کر سکتے ہیں ٹسٹ آب کے لئے بھی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں اس میں آپ بیک اینڈ بھی بنا سکتے ہیں یہ یہاں پر وہ لے جائے تھا ریاکٹ اور جیس دونوں ہی بیک اینڈ اور فرنٹ اینڈ دونوں کے لئے چلتے ہیں نہیں بیکن ریاکٹ جاوہ سٹپ پہ بیز ہے ریاکٹ اگر آپ جوہ سٹر رہے تو جاوہ سٹپ بھی جوہ سٹر رہے باقی تو آپ کا جاوہ سٹپ یہ ہے جو چیزیں بھی ہے لائبریر یہ ہے فریمورک نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی چیزیں وہ جاوہ سٹپ کی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ چوتھی جو فائنڈ ہے اس کی طرف میں جاہاں دا ہوں ریاکٹ اس نٹ این سنگل پیج اپلیکیشن بھر بٹ اگیو لائبریر اب انہوں نے ویو کا ذکر یہاں پہ کیا ہے تو یہ ایم وی سی کا جوہنا یہاں پہ بات آتی ہے ایم وی سی کا اگر کسی نے سنا ہو یہ ایک جوہنا آرکیٹیکچر ہے ایک میٹیڈولوجی ہے اپلیکیشن جتنی بھی بنتی ہے نا تو یہ ایک اس کے لیے ایک میکینیزم ہے ٹھیک ہے وہ ایک پیٹرن ہے اگر اس کو پولو کریں گے تو اپلیکیشن مینج کرنا ایزی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایم وی سی کیا ہے موڈل ڈیو کنٹرولر آرکیٹیکچن پیٹرن ٹھیک ہے تو اگر اس کو میں اگر تھوڑا سا اسکلین کرلوں تو یہ اگر آپ رسٹورنٹ کا اگر آپ اگر آپ اگر جاتے ہیں وہاں پہ آرڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ ویٹر آتا ہے اسی آپ سے آرڈر لیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ویٹر جو ہے نا آپ کے لیے ایک ایز ای بریچ کام کر رہے ہیں کنٹرولر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا آرڈر لے رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے نا جہاں وہ خوب ہوتا ہے اس کو وہ آرڈر آپ کا دیتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے لئے چیزیں پرپیئر کرتا ہے تو اگر اگر اگزامپل ہے تو آپ موڈل کنسلر کر لے وہ آپ کے لئے دیٹا پرپیئر کر لے اگر اس کو میں توڑا سا وہ کر دوں اس چیز سے نکال دوں آپ ٹیکنیکل وی میں اس کو بولوں ٹھیک ہے تو موڈل کیا ہے موڈل آپ کے لئے دیٹا وہ ہینڈل کر رہے ٹھیک ہے اور کنٹرولر موڈل اور آپ کا جو ویو ہے ویو کیا ہے وہ ایک جو ہے آپ کو جو دیکھ رہا ہے براؤزر پر ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویب سائل کر رہے ہیں وہ جو چیزیں آپ کو دیکھ رہی ہیں وہ آپ کا ویو ہے ٹھیک ہے تو آپ ویو اور جو موڈل ہیں اس کے لئے کممیونکیشن بناتے ٹھیک ہے تو ریئٹ اگر اس کو اس پر کر لے ٹھیک ہے ریئٹ کی بیت بات میں کر رہے تو وہ آپ کو ویو لیو پر کام کر رہے ٹھیک ہے آپ کو جو دیکھ رہا ہے سکرین پر صحیح ہے آپ کی جو یو آئی ہے یوزر انٹرپیس ہے ٹھیک ہے تو وہ ویو پہ وارڈ کر رہا ہے ایسا ہی ہے تو اس پوائنٹ کا جو ہے نا یہی ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے جاہاں میں بھی تھوڑا سا ایڈ کر دوں نا اگر ایم جی سی پی تو یہ اے ایس پی اگر آپ لوگ میں کسی نے کام کیا نا اے ایس پی ویب ڈیویلپر میں یہ بھی تو یہ اس میں یوز ہوتا ہے یہ والا آنکھیٹیکچور تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ موڈل کا ایک الائدہ پیج بناتا ہے یعنی کہ ڈیٹا بیس موڈل کے اندر ہم ڈیٹا بیس کا کام سارا رکھ دیتے ہیں کنٹرولر کے اندر ہم ڈیٹا بیس کا کام سارا رکھ دیتے ہیں اور جو ڈیٹا بیس کا مطلب تھا ویو تو ویو میں ہم ہم سارا فرانٹ بگاہ رکھتے ہیں مطلب کہ جب ہم نے کوڈ لکھنا ہے تو فرانٹ اینڈ کا ایک سنگل آئین بھی ہمارے پاس کنٹرولر والی پیج میں نہیں جانے چاہیے اور کنٹرولر والی سنگل آئین بھی ہمارے پاس ڈیٹا بیس کی کیوٹس میں نہیں جانے چاہیے یہ اس لئے ارکھتیکچر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کوڈ کا میس کریے تو ہوتا ہے اگر ہم نے صرف اور صرف ڈیزائنگ میں چینج کرنا ہے اور ہم جاتا کنٹرولر میں بھی ڈھونڈے ہیں دیٹا بیس کا کام سارا ایک پیس پر ڈھونڈنا کتا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے انہوں نے ایک ارکھتیکچر بنایا جس میں ہمارے پاس ایک میس ہتم کر دیا گیا اور ڈیٹا بیس، لوجک اور ویو کو تین ڈیفرینٹ ہیسوں میں ڈیوائٹ کر دیا اس میں منصوبہ بتا رہا ہے کہ وہ سارا 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 رییکٹ و ویو میں چلا گئی یعنی کہ فرانٹ اینڈ والی چیز ہے سی رکھت سی رکھتے ہیں آہا رییکٹ وہ بلکل آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ٹھیک ہے تو ایم وی سی وہی ہے میں نے تو خیر بیکن نہیں پڑا میں بھی آپ لوگ کی طرح سیڈنٹ جو ابھی رییکٹ کی جوئینا پڑھ رہا ہو ٹھیک ہے لیکن اس کے بارے میں جتنا میں نے پڑھا ہے تو ایم وی سی وہی چیز ہے دیٹو بےس کے ساتھ دیٹا بنید چل مکلر جو ابھی Евji ہو پیٹیکن کے ساتھ سیٹی ہے الحلیکنی یہ ایک تفرطن نہیں ہے mate تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کو کنٹرولر کی جوئینا تو صور ماس rep وی شن کرسکتی ہے موڈل کیا کرتا ہے؟ موڈل آپ کا جوئینا�uits .... یہ موڈل کو آپ بینصو Americas obedientрон موڈل کو ایسی نسی لوڈق سمجھلئے یہ آپ کا بزنکس لوجک ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو ویو ہے یوزر انٹرفیس ہے تو آپ کا جو ہے نا وہ کنٹرولر کے ترو ہی جو ہے نا موڈل کو ایکسس کر رہا ہے آپ کے ڈیٹا کو جو ہے نا وہ ایکسس کر رہا ہے تو یہاں پہ انہوں نے لکھا بھی ہوئے ہیں موڈل ڈیٹا یعنی وہ ڈیٹا کو ہندل کر رہا ہے ٹھیک ہے اور جو ویو ہے وہ آپ کا یوزر انٹرفیس ہے ٹھیک ہے اور کنٹرولر اگر کنٹرولر کی بات کر رہے تو وہ process that handle input آپ جو آپ بروزر پہ ج بروزنگ کرتے ہیں تو کچھ input دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ انپوٹ جو ہے نا وہ کنٹرولر کے پاس جاتا ہے یہ صحیح ہے تو وہ کنٹرولر جو ہے نا وہ موڈل کے پاس آپ کو request بیچتا ہے تو پھر وہ موڈل آپ کے لئے data prepare کر گیا نا تو وہ کیا کرتا ہے کنٹرولر کے through آپ کے view میں جو ہے نا وہ request جو ہے نا response کرتا ہے ٹھیک ہے میں نے تو جو ہے نا بیکرینڈ پر development نہیں کیوں نہیں لیکن میں آپ کو extractی جو ہے نا اگر انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے نا نور جیس وغیرہ تو اس میں ہم اس کو مزید پریکٹیکل میں store کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اگر اس پوائنٹ پر جو ہے نا ہمیں صرف view میں جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا اس کے view والے جو part ہے نا اس پر work کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ ابھی important چیزیں تو ہم backend کی technical چیزوں میں نہیں جاتے ٹھیک ہے ہم صرف اتنا سمجھنا ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس MVC model کے جو ہے نا view model پر جو ہے نا react work کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو بروزر پر دیکھ رہا ہے جو آئی کیسے present ہونی ہیں تو اس جو ہے نا اس چ اس پر لیبری بھی work کرتا ہے تو ہی ہے کوئی سمجھ آگی ہی سب کھوں مانسور ایک سے چھوڑے سی دوبارہ یہ MVC یعنی کہ model کا مطلب ہوتا ہے کہ جو back end پر کام ہو رہا ہے V کا مطلب ہے view جو آپ کے باس front پر اور controller جو data لے کر رہا ہے برکو ہے وہ جو bridge کی طرح کام ہوتا رہی ہے آپ دیٹا جو ہے نا وہ model ہے کنٹرولر جو ہے نا وہ ہے logic پروسیس دا ہے اندر کی مطلب ہے پروسیس دا ہے وہ model data آپ جو اس دن بھی last lecture جو تھا نا last preparation javascript کی اس میں جو آپ بتا رہے تھے کہ ہم data لیتے ہیں پیچھے سے servers بتا رہے تھے کچھ آئیسا ہی فیش کرتے ہیں تو یہ وہ model پچھ سین میں ہے یہ دیٹا ہے سلائیڈ پہ یہ دیکھ لیں یہ سلائیڈ پہ بھی یہی چیز ڈسکس ہوئی ہے اچھا اگر آپ لوگ ٹیکنیکل میں ٹھوڑا ہوا رہے تو میں دوبارہ گر رسٹورنٹ کا example لے لوں اگر آپ کچھ چیزیں order کر رہے ہیں ٹھیک ہے پر ایزامپل آپ آپ ویٹر سے کچھ order کر رہے ہیں تو آپ جو order کر رہے ہیں تو وہ آپ کا view ہے وہ view سامجھ لے ٹھیک ہے اور جو آپ ٹھیک ٹھو 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 بیو سے جووروڈ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈرڈج جو وہ موڈل کے پاس نہیں جاثتا وہ پہلے جو ہے Bi контрولرواں ٹھو prisoner اس کو عمabyrinہ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ٹھو easily ٹھو کنٹرولر سے ہوگا پھر آپ کو ڈیٹا کے پاس جاتے ہیں یعنی آپ کے بزنس لوگک کے بلکل یہ والی چیز ہے سامج آبی آپ سکتا ہوں تو یہ چیز میں خود بھی یوس نہیں کیوں جیسا ٹھیک ہے اے اسپی ٹوپنٹ میں اس کا کانسپ جو ہے وہ بہت کلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے خود ڈیٹا بیکنڈ پر اکتام نہیں کہ میں آپ لوگ کی طرح جیسٹوڈن ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ لیکچری پرپیر کیا میں بھی ریپ کی پڑھا ہوا جا ورسٹر کو بھی پڑھا ہوا ٹیکنڈ پارٹر کا سٹوڈن ہوں میں نے بیکنڈ کی چیزیں نہیں دیکھی ہوئی ٹھیک ہے جتنی مجھے سمجھ آبی میں نے جو پڑھا ٹھیک ہے اتنا ہی میں نے آپ کو ایکسلین کیا اگر پرپیر کوئی کنڈیوزن ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ خود ایکسلوڈ کر سکتے ہیں گوگل کر سکتے ہیں یوچوب سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے خاصے پھر، اگر ہے کہ The app only enables you to render components as variable elements in a browser خاصے پھر یہاں آپ کے براؤزر کے جو ہے آپ کے کمپوناٹ پھر رندر کرتے ہیں جو آپ اگر میں HTML کی بارکی اس HTML کیا ہے وہ elements ہیں نا تو یہی اگر آپ کمپوناٹ کیا ہے؟ ایک element ہے تو وہ at the end of the day وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک element بناتے پھر حسنا یہ چیزیں آگے جا کے زیادہ clear ہوگی ابھی تیورٹکل میں جتنا ہم زیادہ depth میں جائیں تو اتنا confusion زیادہ ہوگا پرٹکل میں جتنا ہی ہم آگے بڑھیں تو زیادہ clear ہوگا اب یہاں پہ اور زیادہ clear ہوگا سب اپنے سل المطبط کنز تمامیے کے ساتھ ان پاس کرتے ہیں ان آپ اس کا انقام کرتے ہیں اور وہاں سے آپ راوٹنگ جنہا انٹ و دفرینٹ کامپونٹس کے ادھر ہیں آپ جاتے ہیں ایو سنگل اپنوک آئیوں کا جنہا جسی ہم نے راوٹنگ پڑھایا ہے اس کا شکل شکل ہم ایک ہی پیج پیوار کرتے ہیں ہم راوٹنگ کی لائے جنہا ہم کامپوننٹس کو جو راوٹ کر رہے تھے ہم نے ہیڈر سیملر رکھا تھا ہم نے فوٹر سیملر رکھا تھا اور بیچ میں جو چیزیں تھیں وہ ہم راوٹ کر رہے تھے بیچ میں جو دیتا چینج ہو رہا تھا تو وہ ہم راوٹنگ کے درس کو راوٹ کر رہے تھے صحیح ہے اچھا تریڈیشنلی ان ایشٹی ایمل ملٹیپل پیجز ایمل فائل اور ملٹیپل پیج ویب سائل صحیح ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ ایشٹی ایمل میں ہم ملٹیپل پیج کی بار تر ہے تو ایشٹی ایمل میں ہم تارا کچھ جو اینا وہ مینوولی کرتے ہیں صحیح ہے اس میں ریوزی بیلٹی کا کوئی کانسپ نہیں ہے صحیح ہے ان سنگل پیج اپلکیشن وی کریٹ ورنہیشٹی ایمل پیج ایمیٹ راوٹس آن دن پیشوٹ ڈیفرنٹ پیجز صحیح ہے میں ایکسپلین کر دیا گیا رہاوٹنگ کا جو ہے نا وہ چیز ہے ach fiscaliri برریко o چیزیں آگے آرہی ہیں afel certificate وی file reject its compositional model its declarative or rather imperative unidirectional data flow binding its own secret تو what is this so compositional model کیا ہوتا ہے composition is an act of mechanism to combine simple functions to build more complicated ones theermanent composition کیا ہے makteremos multiple چیزیں ہم combine کرتے تو اس کو met تو یہ کیا یہ ایک میکنیزم ہے جس میں ہم ملٹیپل فنکشن کو کمبائن کر کے ایک کمپلیکیٹر فنکشن بناتے ہیں تو یہ ایک کمپوزشنر مادل ہو گیا ہے ایک کمپوزشن ڈو تینس تو ریمیمبر آگے جا کے اور بھی اچھے سے ایکسلین ہوئے ہوا ہے لیٹس لوک ایک سیمپل جاوزشپ ایگزامپل تو یہاں پر ہمارے پاس ایک فنکشن ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے گیٹ ٹوٹل پروفائل وہ کیا کر رہا ہے وہ ریٹرن کر رہا ہے ایک یو آر ایل کو صحیح ہے یو آر ایل کو جو پروفائل ہوتا ہے نا ٹوٹل کا تو اس کا یو آر ایل ہمارے پاس یہ فنکشن ریٹرن کرتا ہے اور جس یوزر کا ریٹرن کرتا ہے وہ ہمارے پاس پرامیٹر میں جو ہے نا ایز این ارگومنٹ اس میں پاس ہوگا یہ سیمپل فنکشن اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا تنفیوجن نہیں ہے نا اس کو سب کو اس کی سمجھ آ رہی ہیں نا جی 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 اچھا یہ ایک سیمپل فنکشن ہے سیمپل گیٹوٹر یوزر فنکشن تو ریٹرن یو آر ایل کو جی اچھا اسی طرح ایک اور فنکشن ہے وہ کیا کر رہا ہے پہلے والا جو ہے نا وہ آپ کو یو آر ایل ریٹرن کر رہا ہے جو ہے نا یو آر ایل ریٹرن کر رہا تھا ٹھیکے پروفائل کا اب یہ کر رہا ہے اب جو ڈی بی ہے آپ کی جو پر ڈی بی ہوتی ہے وہ اس کی یو آر ایل کی بات اب یہاں پر کر رہا ہے سیئی ہے تو یہ ایک اینادر فنکشن ہو گئے سیئی ہے اچھاؑ لیٹس کمبائن بوٹ بانکشن اگر ہم دونوں فنکشن کو کمبائن کرتے ہیں ٹھیکہ اہٹ تیوٹر پروفائل دیٹا سیئے تو اس میں اس میں کیا کیا اس نے ایک ریٹرن کیا 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 ہے تو پہلے پہلے دو فنکشن بنا لی ہیں وہ ہم نے اس میں کال کر کے جو ہے نا اوبجیکٹ اس میں ریٹن کر لیا یہاں تک کلیر ہے سب کو یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایک object بنایا ہے دیکھے کر لی braces start end صحیح ہے پوٹر پروفائل کر کے انہوں نے ایک key بنا لیا اور اس کا جو value end وہ کیا کہ اس میں جو اینا وہ والا function اس نکال کر دیا وہ at the end وہ آپ کو کیا return کر کے دے گا وہ profile کا url return کر کے دے گا تو پوٹر پروفائل میں یہ کیا return کر دے گا وہ profile کا url return کر کے دے گا صحیح ہے اس طرح جو ڈی پی کی ہم نے دے گی وہ ڈی پی کا url return کر کے دے گا صحیح ہے clear ہے آتا تو یہ ہم نے کیا بنا لیا اس کو composition کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک function میں ہم نے دو function اور کال کر دیا صحیح ہے تو ایک دو simple function سے ہم نے ایک complicated function بنا لیا اس کو combination بنا لیا صحیح ہے اس میں اس کو وہ کر دیا جہاں تا clear ہے سب کو اچھا question arises why three function instead of one directly اگر ہم ایک function میں سارا کام کر سکتے ہیں ایک function میں کیسے یہاں پہ انہوں نے explain کیا ہوا ہے یہ وہ پہلا والا function ہے یہ دوسرا والا function ہے اور یہ وہ composite والا function ہے صحیح ہے تو ہم نے دیکھت یہ سائے صحیح ہے یہ الگ الگ کر کے ہیں اور یہ کمبائن کر کے ایک composite function ہے صحیح ہے یہاں تا clear ہے clear ہے clear ہے سب کو سنگلے کسی ایک question ہے بیچ میں دیکھوں کونے درہ صحیح ہے واز نہیں آ رہی کسی کا question ہے کوئی میرا ہی تھا لیکن میرا ہی تھا لیکن وہ clear ہو گئی ہے یہ next slide سے یہ clear ہو گئی ہے بس یہی پہ پہوچھنا چاہتا تھا کہ دو single single function بنایا پہ ان کو combine کر دیا تیسرے میں ہاں بالکل ہاں اس کو as an object return کر دیا تیسرے میں صحیح ہے دو اپنوں نہیں بس یہ میرا بس ٹھیک اچھا اب none composite way میں دیکھ لیں یہ ہم نے جو ہم نے single function میں perform کیا تھا وہ ہم نے کیا کر دیا وہ ہم نے manually hard coded کر دیا صحیح ہے یہ دیکھئے twitter profile اور profile picture کا جو url ہے صحیح ہے وہ manually hard coded return کر رہا ہے کوئی function کا نہیں کر رہا صحیح ہے تو یہ non composite اب question یہ تھا کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں non composite way میں اگر ایسے ہم کر سکتے ہیں تو composite function کی کیا نیڑ ہے ہمیں تو یہ answer next slide پہ مل جائے گا ہمیں یہ non composite way ہے یہ وہ فرپر نہیں کرتے ٹھیک ہے two separate function with one composite function is better as it gives usability اچھا اگر میں اب for example اگر میں آگے سلائج میں اگر یہ والا جو function ہے ٹھیک ہے get product profile اگر اس کی ویڈ اگر مجھے آگے چل کر کئی اور پڑی ٹھیک ہے تو یہ اگر میں نے hard coded کر دیا صحیح ہے تو یہ تو میرے پاس اویلے بلنی ہے پھر مجھے وہ دوبارہ لکھنا پڑ رہا ہے صحیح ہے اگر میں کمپوسٹ میں صحیح ہے تو میری لئے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے تو میں use کر سکتا ہوں تو یہ کیا ہوگی usability اس میں آگئی صحیح ہے تو کمپوسٹ function ہمارے لئے کیا پروائیڈ کرتا ہے usability پروائیڈ کرتا ہے صحیح ہے two separate function with one composite function is better as it increase reusability صحیح ہے اگر for example یہ twitter profile اگر مجھے کئی اور پہ ضرورت پڑ گئی تو مجھے اس پہ دیپرڈ ہونا پڑ رہا ہے اور یہ کیا کر رہے تو دون کا ایک object رٹن کر رہا ہے صحیح ہے تو اس کے لئے مجھے لئے فرمکشن بنانی پڑے صحیح ہے صحیح ہے there is always one rule for a good function a rule of that do one thing صحیح ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا function وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ at the same time صرف A کی فنکشن کا پانک کرے صحیح ہے وہ multiple چیزیں جیسے یہ function فرمکشن کو آپ دیکھ لیں یہ multiple چیزیں جو ہے آپ پر پانک کر رہے صحیح ہے تو یہ ایک پر فرمکشن نہیں ہے جو فنکشن ہوگا تو وہ ایک ہی چیز کیلئے ہونا چاہیے صحیح ہے کہ وہ ایک single چیز ہی جو ہے آپ کیلئے کر رہے ملٹیپل چیزیں نہیں کیونکہ یہ ریوزیبلیٹی کو جو ہے وہ پھر وہ بریک کر دیتا صحیح ہے اگر ہمیں اگر یہ چیزیں اگر آگے چل کے ریکوائیڈ ہوگئی ٹھیک ہے تو ہم پر ریوز نہیں کر پائیں گے صحیح ہے کلیر ہے آتا ٹھیک بالکل کلیر ہے بالکل اچھا اگر انونا her ہم پر ریک کیلئے کم پٹہ ہے اگر ایم perlu کیا بات کی کیا انو 저희 ریوزیبلیٹی docs کم پٹہ ہے یہ led quindi کیونکے کیا کل تک ہے وہ کم پٹہ ہے آہے تک ہے کم پٹیется خرصوات کیا طرP اسیئے کیا آپ کو تو سب کو بتایا ہے نا فر ایجامپل یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے لینڈنگ پیج ہے یہ دیفرنٹ کمپوننٹس ہے یہ کمپوننٹس کا جائنا بار کرتا ہے کمپوزیشن جائنا کمپوزیشن کیا ہے ملٹیپل کمپوزیشن کا ایک کمپوزیشن بن گیا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ دوسرا سے انڈیپنڈنٹ ہی بار کر رہا ہے صحیح ہے فر ایجامپل اگر یہ لینڈنگ پیج میں نے اس کی کوڈنگ لکھ دی ہے ایک پار میں نے اس کو لکھ دیا صحیح ہے اور میں ملٹیپل جگہ پر یوز کر سکتا ہوں اسے صحیح ہے فر ایجامپل اگر اس کی اگر میں ایجامپل دے دوں اگر ایجامپل میں مجھے کوئی چینج کرنا ہو صحیح ہے تو اگر میں نے ایک پیج پر رہت کے جو اس کو چینج کر لیا ٹھیک ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے جتنے بھی جگہ پر ملٹیپل پیج کے میں بات کروں تو جتنے بھی جگہ پر اگر میں نے چینج کیے تو مجھے ایک 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 ایج کامل پیج کھول کر اس میں چینج کرنا پڑے گا صحیح ہے اور اگر ہم اس کو کمپوننٹ میں میں لکھ لے ٹھیک ہے تو ایک بار ہی میں نے کمپوننٹ تو ایک ہی ہے وہ یوز ہو رہا ہے وہ بار بار ملٹیپل جگہ پر یوز ہو رہا ہے صحیح ہے تو میں نے ایک ہی کمپوننٹ لکھا ہے اگر مجھے چینج چاہی ہے تو میں نے اس میں اور جتنا جگہ پہ میں نے ABOUT اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ یوز کیا ہے تو وہ اس کی چینجز ریفلیکٹ ہو جائے گی جتنی جگہ بھی وہ یوز ہو آئے صحیح ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ کمپوننٹ پہ بیس کرتا ہے وہ کمپوزیشن کی بات کر رہا ہے تو کمپوزیشن کیا ہے کمپوزیشن کے اندر کمپوزیشن بن گیا ہے یہ لویاerktل اس کے لینڈنگ پیج کا کمپوزیشن ہے تو یہ ر کر رہا ہے اس میں رسائط کر رہا ہے اچھا لینڈنگ پر جس کا کیا ہے وہ پیرنٹ ہے اور اس کانٹیکٹ جو ہے وہ اس کے چائلڈ ہے صحیح ہے تو یہ کمپوزیشن بن گا ہے صحیح ہے کمپوزیشن کے اندر دوسرے کمپوزیشن تو یہ کمپوزیشنل موڈل پر وار کرتا ہے اس طرح ہم کمپوزیشنل موڈل پر کنے کے لیے اس طرح ہم کمپوزیشن کو جو ہے نا کریٹ کر کے کمپوزیشنل کر کے ایک بڑی ویف سائٹ بنا لیتے ہیں صحیح ہے اچھا declarative nature کی بات کرتے ہیں صحیح کہ declarative nature کے most of the javascript is imperative code اچھا declarative way میں اس میں ایک example دی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ایک water tank ہے اگر imperative or declarative کی بات میں کہوں تو اگر ایزامپل اگر وہ water tank جو وہ خواہی ہو گئے صحیح ہے کمپوزیشنل کیا ہے اگر حالی ہوئے تو مجھے وہ خود ہی جا کے motor کو on کر کے جانا اس کو برنا پڑے گا صحیح ہے اگر میں اس کو جو auto کی بات کر لوں declarative way میں بات کر لوں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اگر for example اگر ہم نے کوئی sensors وغیرہ use کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ threshold اس میں ہم نے define کی ہوئے اگر اس لیول پہ وہ آ جائے تو کیا وہ automatic جو ہے motor on ہو جائے صحیح ہے اگر بر جائے ٹھیک ہے تو وہ automatic بند ہو جائے صحیح ہے تو یہ automation کی ہم اس کی طرف ہم جا رہے تو یہ declarative way اور imperative اچھا imperative کیا ہے ہمیں اس میں step by step اس کو بتانا پڑ رہے صحیح ہے کہ آپ یہ ہم یہ کرتے مطلب یہ کرو پھر اس کے بعد یہ 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 ایک manual method ہے صحیح ہے declarative کی بات ٹھیک ہے تو وہ مطلب وہ ہمارے لئے manage کر رہے صحیح ہے ہم نے اس کو بتا جیا کہ یہ چیزیں وہ ہمارے لئے اگر ہم اس کو code میں دیکھ لیں imperative code کیا ہوتا ہے تو اس کو آپ بہت اچھے سمجھ لیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ imperative code کے ساتھ اس کو ہمیں step by step بتانا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے اس function میں کیا ہے دو errors ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے نا teachers کا array ایک titles کا array میں کیا کرنا میں ایک دوسر array بناتی جو ہے اس میں جتنے بھی اس کے نام یہ چھوٹی سی کام ہے صحیح اس کے لئے مجھے اگر جوا سٹوٹ میں لکھوں صحیح اگر پرانی جوا سٹوٹ میں بات کر لوں تو مجھے میں کیا کروں میں اس پر loop لگا رہا رہا ہوں صحیح loop سب کو سمجھ آرہی ہیں کیا ہو رہا ہے یہ lint کی طرف جمعہ جمعہ lint ہے اتنی زیا ہے ٹھیک تو یہ اس کے zero number index پہ store ہوگا دوسرے ایٹیشن میں zero one بن جائے گا کیونکہ جب one بن جائے گا تو اس کے دوسرے element پہ کیا store ہوگا جو دوسرا وہ ارفان کر کے نیا ہے تو یہ ایسے ایسے کر کے ایرے بن جائے گی کیا مسٹر زیا مسٹر ارپان مسٹر مونی بور نوان تو یہ اگر یہ ایمپیراتیو کوڑنج جس کو صحیح ہے اس کو اگر ہم ڈیکلیراتیو میں دیکھ لے صحیح ہے تو ہم جو نا جوا سکت نے ایک میپ کا پنکشن یہ 6 میں دی ہو ہے ٹھیک ہے ہمیں صرف وہ لگانا ہی صحیح اور جوا سکت ہمارے لئے کوڑ کیا کر دیا وہ ڈیکلیراتیو بنا دیا صحیح ہمیں لیز نمبر کرنا پڑا آئی 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 جیسے وہ ٹینکی کی اگزامپل تھی تو ہمیں آئی خود کچھ نہیں کرنا پڑا ہمیں صرف اس کو ریشورد ریل کیا اس کو پروگرام کر لیا اور وہ ہمارے سارا کہ آپ نے نیو ایرے بنانے ہو نیو ایرے میں کیا کرنا ہے میں سب کو پتا ہے کہ وہ ایرے بناتا ہے صحیح اور جہاں پہ جو ہم بتاتے صحیح وہ ایرے میں سارا کرتا ہے تو وہ مستر کر کے نیم نیم کیا ہے نیم یا فیلی آئی ایٹرشن میں زیا ہوگا پھر ارپان کر مونی پھر آمی ری ایسے سے کر کے اس کے ساتھ میسٹر ایر ہوگا اور ہمارے پاس یہ ایرے ریٹن کر دے گا صحیح ہے تو ایرے ایرے کوئی کوئی ایرے 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 کوئی نہیں نہیں کلیر آئی بلکر 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 یہ کہ ہم نے یہ سارے چیزیں کیوں دیکھی تو اس نے دیکھی کہ ریٹ کیا ہے ڈیکلیر ایرے نیچر کا ہے جتنا possible way مطلب لیز نمبر مطلب ہمیں کیا کہتے ہیں جتنا ہو سکے کم خواری ہمیں کرنا پڑے کی کہ وہ ریٹ ہمیں پیسیریٹی دیتا ہے صحیح جتنا ہم زیادہ کام کر سکے صحیح تو وہ چیز ہمیں ریٹ دیتا ہے وہ اس نیچر کا ہے ریٹ وہ دیکھلیر نیچر کا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی بات میں کر دوں اگر ھتی ایمیل میں میں لکھو یہ کمپوننٹ سب کو کلیر ہے نا یہ کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے اس کچھ اگر میں اس کو دے دیوں سہیے اچھا یہاں پر دے دیوں اچھا اگر فور ایمیل وہ میں اس کمپوننٹ رکھ لیتا ہوں سہیے موسیقی کمپوننٹ میں کھا ہے صحیح اگر فور اگر میں اس کمپوننٹ کو بات دکھاؤں آپ لوگ کو کمپوننٹ کیا تھا ویسے نیمز یہ نہیں چاہیے لیکن وہ کر رہا ہوں رائے رنگ کر رفی کر رہا ہوں صحیح فور اگر میرے پاس ریٹنگ کر رہا رہا روپس کے آف آگے پڑھیں دی لیکن یہ میں صرف سمجھانے کی لئے کر رہا ہوں صحیح کمپوننٹ نہیں صرف ایک ہی کمپوننٹ ہوگا ٹھیک ایک ہی کمپوننٹ بنا لیا صحیح اور اس میں میں نے چو بار اس کو کال کر لیا صحیح یہ یوز ہوگیا ٹھیک صحیح ایک بار میں نے اس کو کہا آپ آمیر کے نعم سے یہ بنا لی ٹھیک دوسری بار میں نے اس کو کہا آپ کیا کر لوں آپ دانیال کے نعم سے کمپوننٹ جو ہے ایچ کیا ریٹن کر دے گا براوزر پر مجھے کیا ہو ایک ہیڈنگ میں جو ایک نعم ریٹن کر دے رہا ہے صحیح اگر اگر ہم ھٹیمل میں لکھئے تو اس کو بار بار جو نعم ہمیں جو نعم کمپوننٹ تو ایک یہ صحیح ہے اگر میں اس کو اچھ چیمل میں لے صحیح اگر 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 میں اچھ چیمل میں لے داؤ کچھ لے کرا کہ اس چیز کا مطلب ہے یہ کیا ہو گا صحیح ہے یہ ایک کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے میں دو دفعہ اس کال کیا ہو ہے صحیح ہے تو ایک ڈیکلیرٹ ہونے چاہرہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو بار دیا صحیح ہے اس ٹیمل میں ہمیں اس کو مینول لگنا پڑھ رہا ہے ادھر جیو سٹر میں ایک نجو ہے وہ اس نے کہا کہ ایک دفعہ لکھ لکھ کو ریوز کر لکھ ٹھیک ہے صحیح جو چینج ہونی چاہیے جیسے میں نے سنگل پیچ کی بات کی جہا چینج ہوگا تو چینج کہا پر ہے ٹھیک ہے چینج صرف یہا پر ہے صحیح ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہے تو میں اس کو دو بار کیوں لکھوں صحیح ہے میں اس کو ایک ہی بار لکھ لیتا ہوں اور جہا چینج ہے میں اس کو ڈائنیمی کیلئے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ملکی ٹائمز میں یوز کیا جا سکتے ہیں بلکل آپ کتنے دفعہ اس کو ڈائنیمی چاہے تو آپ ڈائنیمی سکتے سہی ہیں اچھا اور آپ لوگ کہیں میں انسٹالیشن سامنے کی ہوئی ہیں یہ تیوری بہت ہو گئی نا انسٹالیشن جو نا انسٹالیشن یہاں کرنے سب لوگ انسٹالیشن کرنا چاہتے ہیں اچھا یار ایک میں میں ایک بات کنت انسٹالیشن نہیں کنیمی کنیم کمی انسٹالیشن کنیم انسٹالیشن نہیں کسی ڈائنیم کمی وہ کہتا ہے بلے سے کٹا کوڑا بھی ہوتی ہے زیادہ لیکن مجھے نہیں بتا ہوتی ہے یہ چیز ہے یہاں پہ انہوں نے سارا انوارمنٹ سیٹ اپ کر کے دیا ہوا ہے صحیح آپ کو ادھر آؤپٹ بھی دیکھے گا اور آپ کو جو ہے مینوال انسٹالیشن ہی کرنی کوئی اگر آپ کو کوئی پرکٹس کرنا ہے صحیح تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں پروڑا سٹرکچر جو انہوں نے پروائیڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یار اس کا جو لنک ہے وہ گروپ میں شیئر کریں گے اس بیج کا آ کر دیں گے یہ دیکھیں اس سارا انہوں نے روکہ دیگر کیا ہوا ہے یہ میں کر دیں گا انشاءاللہ یہ میں یہاں پہ چھوڑ دے تو کلاس کے ان میں میں کر دیں گا صحیح بہت مرم بڑے اچھا انسٹالیشن سٹارٹ کر لیں انسٹالیشن کی طرف توڑک دیکھ لیں بلکل سٹالیشن کروا لیں جی جس نے کرنی ہے پوچھیں سب سے سارے سٹارٹ کر لیں بلکل سٹارٹ کر لیں یہ تو ہے بیگراؤن تاریت کا نا اصل چیز تو ہم خورد میں کریں گے نا بلکل سٹارٹ کر لیں میں نے کہا آپ انسٹالیشن کی ہوئے لے جائے آپ نے کیا کرنا ہے اچھا آپ لوگ اپنٹو ڈیوز کر رہے ہیں اچھا سب سے سب سے سب سے ایزی ویو او انسٹالیشن اگر آپ کو میں بتاؤں ٹھیک ہے تب وہ کیا ہے پی ایکس ٹھیک ہے پی ایٹ پیٹ پیش ٹھیک ہے اور جو آپ کو فلڈک کا نام بنانا چاہے پر ایزامپل میں دے رہا ہوں کہ پیکٹس یہ فلڈک کا نام میں نے رکھ دیا یہ یہاں پہ اگر آپ اس کا مطلب کیا اس کو مطلب میں توڑا سنجھا دیں آپ دوسرے بھی کر سکتے وہ سلائب پہ انہوں نے مینشن بھی ہے وہ آگے جا کے وہ ہم دیکھیں گے یہ